بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آگ کی ویڈیو میں ڈرائنگ ٹیسٹ اسین سکھیں گے لازمی اشارے احتیاطی اشارے اور معلوماتی اشارے سب سے پہلے لازمی اشارے یہ لازمی اشارے کا آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھیں دیگے لکھا ہوا ہے لازمی اشارے گولدائرے کے اندر بنایا جاتی ہیں یہ ٹریفک کی درپیش صورتحال کے پیش نظر کوئی نہ کوئی حکم دیتے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی جرم اور قابل گرفت ہے آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے خلاف چلان ہوگا اور گرفت بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد احتیاطی اشارے تکون کے اندر بنایا گیا اشارے احتیاطی اشارے کہلاتے ہیں یہ سڑک پہ آگے آنے والی متوقع صورتحال کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ ڈرائور مہتات ہو جائے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہیں معلوماتی اشارے ٹریفک کے اشاروں میں نیلے سبس یا رنگ میں جتنے بھی اشارے ہیں معلوماتی اشارے کہلاتیاں یہ مختلف قسم کی معلومات فرام کرتے ہیں مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنا ڈرائونگ ٹیسٹ دینے جائیں گے ایس آئین تو ان میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اس طرح کا گول دائرہ بنا ہوگا لیکن یہ بیچ میں جو انہوں نے کٹا ہوا ہے یہ کٹا نہیں ہوا ہوگا مطلب ہے کہ یہ گول دائرہ بنا ہوگا ایک دوسری بات یہ کہ اس طرح کی سیدھی یہ الٹی ہے نا سیدھی تکون بنی ہوگی اور اس طرح کا ایک نشان بنا ہوگا جس میں تیر ہے نا تو اس میں تیر نہیں ہوگا تو یہ تین نشان بنی ہوگا ایک یہ ہو گیا ایک یہ سیدھی تکون اور یہ کہ خالی گول دائرہ تو ان میں جو آپ سے انہوں نے سوال پوچھنا ہے یہ تین آپشن آپ کو انہوں نے تصویر بنایا کے دے دی ہوں گی اور پوچھیں گے جی ان میں سے یا لادمی اشارہ کون سا ہے یا احتیاطی اشارہ کون سا ہے یا معلوماتی اشارہ کون سا ہے تو آپ نے ان تینوں کی شیب بھی یاد کرنی ہے کہ لادمی اشارہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح گول دائرہ بھی بنا ہوتا ہے اور جو احتیاطی اشارہ ہوتا ہے وہ اس طرح تکون کی شیب میں بنا ہوتا ہے اور معلوماتی اشارہ کسی بھی کلر میں ہو سکتا ہے بلیک بلیو گرین یہ سارے معلوم باتی اشارے ہوتے ہیں اس کے بعد جو لادمی اشارے کا مین مقصد ہے مطلب یہ کہ جس جگہ پہ آپ کو یہ اشارہ نظر آ رہا ہے جس جگہ پہ یہ لگا ہوگا اس جگہ پہ آپ کے اوپر قانون لگو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ اشارہ آ جاتا ہے تو داخلہ ممنوع ہے اگر ٹریفک سین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داخلہ ممنوع ہے تو مطلب آپ نہیں جا سکتے آگے تو آپ نے ادھر آگے نہیں جانا کیونکہ یہ لادمی اشارہ جس جگہ پہ لگا ہوگا تو آپ کو یہ مطلب یہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جو اس کے اندر چیز بنی ہوئی ہے یا جو یہ اس کے اندر دخار ہے تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ کسی روڈ پہ جاتے ہیں تو اس طرح پارکنگ لکھا ہوا ہے اس کو کٹا ہوا ہے تو آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے تو مطلب گاڑی پارک نہیں کر سکتے اگر آپ گاڑی پارک کریں گے تو آپ کا چلان بھی ہو سکتا ہے تو اور گرفت بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد کسی آپ اندر پاس کے نیچے جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اور یہ تین ٹیفک سین بنے ہوئے یہ ہے چڑائی کا سین یہ انچائی کا یہ لمبائی کا سین اور یہ ہے جی وزن گاڑی کا سین ساتھ ٹین سے زیادہ وزنی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے تو مطلب یہ جب آپ کے لئے بنائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر عمل کرنا ہے اب یہ لکھا ہوئے جی پچاس کلومیٹر کی سپیٹ سے آپ زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے آپ اس سے زیادہ چلائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا چلان ہوگا اگر یہ کسی جگہ پر لکھا ہوگا ہے یہ شہر ہے یا کوئی آبادی ہے یا کوئی اس طرح کی ساڑھا کا جیس جگہ پر پچاس سے آپ گاڑی اوپر نہیں چلا سکتے تو یہ جس وجہ سے لکھا ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے عمل لادمی کرنا ہے اس کے بعد آجاتا ہے اہتیاتی اشارہ تو اہتیاتی اشارہ کا مقصد ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ آپ نے اہتیات کرنی ہے آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ آگے ٹریفک گوچکار آ رہا ہے تو آپ نے گاڑی کی نفتار کم کرنی ہے اور اہتیات سے چلانی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آگے بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آگے گلتے ہوئے پتھروں سے ہوشا رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ آگے آپ نیوٹن لے سکتے ہیں اسی طرح یہ ساری ٹریفک سین آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگے آپ کے ساتھ جو جو مطلب روڑ کے اوپر مسئلہ یا نکاوٹ آنے والی ہے تو آپ کو پہلے آگاہ کیا جا رہے ہیں مطلب یہ بائیں طرف موڑ آ رہا ہے یہ دائیں طرف موڑ ہے یہ ڈبل موڑ ہے رائٹ سائٹ پہ یہ ڈبل موڑ ہے آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے اور گاری دھیان سے چلانی ہوتی ہے اس کے بعد نمبر تین پہ معلوماتی اشارے تو یہ آپ کو معلومات فرام کر رہے ہیں اگر آپ معلومات نہ بھی لیں ان کو نہیں فالو کرتے ہیں معلومات نہیں لیتے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ آپ کے فائدے کے لئے لگائے گا مثلا آپ گاڑی کہیں لے کے گئے ہیں تو آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تو یہ دیکھیں اس طرح کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کا فائدہ ہوگا آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ پارکنگ دھوننے کے لئے آپ کو آسانی رہے گی کہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ اس طرح ہے تو یہ بتا رہا ہے پارکنگ جب ہم موٹروے پہ جاتے ہیں تو اکثر جگہوں پہ اس طرح کے بورڈ لگے آ جاتے ہیں اگر یہ بورڈ نہ لگے ہوں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کھانے کی جگہ کونسی ہے پٹرول پپ کہاں پہ آ رہا ہے تو اکثر ہم ہم موٹروے پہ اتنی زرفتار ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بورڈ آئے کھانے کا یا پٹرول پپ کا تو ہم نے گاڑی میں فیول ڈلوانا یا کھانا کھانا یا ریسٹ کرنا ہے تو یہ ہماری معلومات کے لئے لگائے جاتے ہیں کہ آگے کھانے کی جگہ ہے تو بندہ اپنی گاڑی کی رفتار کم کرتا ہے یا سائیڈ پہ کرتا ہے اور کھانے کی جگہ پہ رکھ کے سٹیک کر کے ریسٹ کرتا ہے کھانا کھاتا ہے یا جو بھی ہے اس کے بعد پٹرول پپ کا ٹریفک سین ہے اس کے بعد کوئی بندہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو مسئلہ ہے وہ ہاسپتال کی تلاش میں ہے تو اس طرح کا ٹریفک سین بنا ہوگا ہاسپتال ہے کسی کی گاڑی خراب ہے تو گاڑی مرمت کرنے کی جگہ ہے اب یہ آپ جا رہے ہیں سیدھا آپ مطلب یہ ادھر سے آپ لیفٹ جانا چاہتے ہیں میں اتنی دور آگیا ہوں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا فیول خرچ کر کے ٹائم خرچ کر کے آپ جائیں گے آگے آپ کو سڑکی بند ملے گی تو اس لیے یہ بورڈ لگایا جاتے ہیں تو آپ کو پہلے معلومات دی جائے کہ آگے بائیں ترہ والی سڑک بند ہے تو آپ اس میں نہ جائیں آپ اپنا پہلے ہی بند بس کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ ہمارے فائدی کے لیے ہوتے ہیں معلوماتی اشارے اور اس کے بعد احتیاطی اشارے اور لادمی اشارے تو ہم نے لادمی فالو کرنے ہوتے ہیں تو اس پہ عمل کریں کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جس طرح یہ خیصہ ہیں ابھی آپ جانے ہیں لاہور ختم ہو گئے اس جگہ پہ آپ لاہور سے باہر چلے گئے یہ دیکھیں خطرناک موڑ احتیاط کیجئے آگے خطرناک موڑ ہے خطرناک موڑ احتیاط کرتا ہے یہ سارے معلوماتی اشارے کہلاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں قومت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ